الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ نائٹ کلب جانے سے توبہ کر لی اور اس کے ذمہ نائٹ کلب کا بل باقی ہے سوال کیا گیا ہے اگر کوئی شخص نائٹ کلب جائے اور وہاں بل کی ادائیگی نہ کی ہو کیونکہ وہاں اچانک لڑائی اور فتنہ بھرپا ہو گیا تھا تو وہاں سے نکل گیا اور بل کی ادائیگی نہ کی اب اسے کیا کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایسی جگہوں پر جانے سے قطی طور پر توبہ کر چکا ہے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آپ کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور ہماری دعا ہے کہ یہ آپ کے لئے سچی اور پکی توبہ ہو جس میں آپ اپنے کیے پر ندامت بھی کریں اور آئندہ ایسا کام نہ کرنے کا پختہ عظم کریں اور اگر تو وہ رقم اور بل آپ کے ذمہ کسی مباح اور جائے چیز کی قیمت تھی مثلا کھانا خریدہ یا کوئی جگہ کرائے پر لی تو آپ کے ذمہ اس کی قیمت کی ادائیگی واجب ہے لیکن اگر وہ رقم کسی حرام کام کی ہے تو پھر نائٹ کلب کے لیے آپ کے مال میں کوئی حق نہیں اور نہ ہی آپ اس مال سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں بلکہ آپ اتنی رقم جو آپ نے بل کی ادائیگی کرنا تھی وہ صدقہ کر دیں سوال نمبر 4642 کے جواب میں شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ کا فتوہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نے نائی سے اپنی داڑی منڑوائی جو کہ حرام ہے اور اس نے نائی کو اس کی عجرت نہ دی ہو تو انہوں نے یہی فتوہ دیا ہے کہ اسے بعد میں بھی وہ عجرت نہ دے اور آپ ایسا اس وقت کریں گے جب ایسا کرنے میں آپ کو کوئی ضرر اور نقصان نہ ہوتا ہو اور اگر انہیں آپ کا علم ہو جائے اور وہ آپ کا معاملہ سرکاری محکمہ اور عدالت میں لے جائیں اور آپ کو بل کی ادائیگی لازم کریں تو آپ انہیں ادا کر دیں تو یہ رقم لینے کا گناہ انہیں ہی ہوگا اور آپ انہیں ادائیگی کر دیں تو پھر آپ کے لیے صدقہ کرنا لازم نہیں واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر سیون فائیب زیرو سیون ٹو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ